اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے ٹراؤزر ڈیزائن ڈوری لوبز اور پٹی کے ساتھ سب سے پہلے ہم اس کی پٹی تیار کریں گے پٹی کی ویڈو میں نے لئے ہے 2.5 انچ اس کو ہم ایسے فولڈ کر لیں گے ایسے فولڈ کر کے پہلے ہم نے اوپر سی سے بند کرنا ہے بعد میں ہم اسے سائٹ سے سٹیچ کر لیں گے اس کے ہم نے کافی ساری پٹیاں تیار کرنی ہے اب ہم اسے پین کی مدد سے سیدھا کر لیں گے سیدھا کر کے اس کو ہم پریس کریں گے یہ پٹی کو میں نے پریس کر لیا ہے اب ہم نے سوا تین انچ کی یہ پٹیاں کٹ کرنی ہے پہلے ہم سوا تین انچ پر پٹی کے اوپر مارک کر لیں گے اب ہم پٹی کو ایسے فولڈ کر کے اس کے ہم ایک برابر کی پٹیاں بنائیں گے ان پٹیوں کو ہم الگ کر لیں گے سیم اسی طرح ہم نے دوسری پٹیاں تیار کرنی ہے اگر ہم میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکراب کر لیں لائک کریں بیل کا پٹن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہیں یہ میں نے پیسٹنگ پیپر کا پیٹرن لیا ہے اسے میں نے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس کی ویڈ میں نے سوا تین انچ سیم پٹی کے برابر لی ہے اس کے اوپر ہم نے ساری پٹیاں سٹیچ کر لینی ہے ایسے ہم نے پٹی کو اس کے اوپر رکھنا ہے سلائی کا مارجن ہم چھوڑ لیں گے اور اس کے درمیان میں ہم سلائی لگائیں گے ساتھ ساتھ ساری پٹیاں ہم نے اس کے اوپر سٹیچ کر لینی ہے یہ پٹی میں نے اپنے ٹراؤزر کے پانچے کے مطابق لی ہے ہم نے ساری پٹیاں سٹیچ کر لینی ہیں اب ہم یہ پٹی کو سائٹ سے فولڈ کریں گے ایسے فولڈ کر کے اسے ہم نے سائٹ سے سٹیچ کر لینا ہے ساری پٹیوں کو ہم ایسے فولڈ کرتے جائیں گے اور اسے ہم سٹیچ کر لیں گے سیم اسی طرح ہم نے دوسری طرف بھی پٹیوں کو فولڈ کر کے سٹیچ کر لینا ہے یہ میں نے سیم کلر کا ڈرزائن بنایا ہے یہ دیکھیں ہم نے سائٹ سے ساری پٹیوں کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس کی ایک سار جو پٹی ہیں وہ کوٹنگ کر لیں گے یہ میں نے پٹی لی ہے اس کو میں نے لیا ہے 2 انچ اس کو میں نے فیبریک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس کو اب ہم نے پیٹرن کے اوپر رکھے سٹیچ کر لینا ہے اب ہم پٹی کو ایسے سیدھا کریں گے ادھر سے ہم ایک سار پٹی کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم ٹاپ سٹیچ کریں گے اب ہماری جو نیچے والی پٹی ہے اس کو ہم ہاف کر لیں گے ادھر سے ہم نے زیرو پوائنٹ پر ہاف کیا ہے اب ہم اس کے اوپر مارکنگ کر لیں گے ادھر ہم اپنی ڈوری لوبز لگائیں گے یہ مارکنگ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ ہماری ڈوری لوبز بلکل ایک برابر کی لگیں یہ میں نے اس کے ٹرائنگل بنائے ہیں یہ میں نے چکور پیسٹ لیا ہے ٹو پرنڈ فائیف انچ میں نے دونوں طرف سے سیم لیا ہے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے پریس کر لیا تھا اور اس کا ہم نے ٹرائنگل بنائے ہیں یہ ڈوری لوبز میں نے بہلے سے تیار کیا ہے اس کو ہم تھری انچ کا کٹنگ کریں گے یہ ڈوری کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور اس کے ہم ٹرائنگل کو پنکھوڑی کی شیپ بنائیں گے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے اس کی پنکھوڑی بنا لینی ہے اب ہم اسے سٹچ کر لیں گے ایسے ہی سیم اسی طرح ہم نے ساری پنکھوڑیاں تیار کرنی ہے یہ ہم نے ساری پنکھوڑیاں تیار کر لیں اور یہ ڈوری لوبز میں نے تھری انچ کی گٹنگ کر لی ہے اس کو ہم پیٹرن کے اوپر رکھ کے سٹچ کریں گے پہلے ہم اپنی پنکھوڑی لیں گے اس کو ہم نے ایسے اس کے اوپر الٹی رکھنا ہے سلائی کا مارڈن ہم چھوڑ لیں گے یہ ڈوری ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس کو ہم نے اوپر سے گلائی میں رکھنا ہے جو ہم نے مارکنگ کی ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم نے ساری ڈوری لوبز سٹچ کر لینی ہے یہ ڈوری لوبز ہم باہر کی طرف سے رکھیں گے اور پنکھوڑی اس کے اندر رکھیں گے جتنا ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اتنی ہم نے ٹراؤزر کی لیندھ کم رکھی ہے یہ ڈیزائنگ والا پیٹرن لگ کے ہمارے ٹراؤزر کی لیندھ پوری ہو جائے گی اب ہم نے اس کی ایکسرا ڈوری لوبز کٹنگ کر لینی ہے اب ہم نے یہ والی پٹے کو اس کے اوپر رکھنا ہے جو ہم نے سلائی لگائی اس سلائی کو اوپر رکھ کے ہم اسے سٹیچ کر لیں گے ایسے ہماری گنگ ڈوری لوبز آئے گی اب ہم اسے اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم ٹاپ سٹیچ کریں گے اس کے جو نیچے والی فولڈنگ پٹی اس کو ہم بعد میں ترپائی کر لیں گے اب ہم یہ پیٹرن کو ٹراؤزر کے پانچے پر رکھ کے سٹیچ کر لیں گے جو ہماری پہلی سلائی ہے اس سلائی کے اوپر رکھ کے ہم نے اسے سٹیچ کر لینا ہے اب ہم اسے سیدھا کر کے اس کے اوپر بھی ہم ٹاپ سٹیچ کر لیں گے یہ میں نے ٹراؤزر کے پانچے پر پر سٹیچ کر لیں گے نیچے میں نے ایک پر رکھ کے سٹیچ کر لیں گے اگر آپ کو میرا ٹراؤزر پسند آئے تو مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ